بلیہ سدگردیو کی صاحبی کائیہ مایہ جھوٹھی جانو جھوٹھا سکل پسارا جانو اس شریر میں رہتے ہوئے منشہ شریر کے دھرم کا پالن کرتا ہے آئیے ہم چھے شریروں پر بات کرتے ہیں ایک بات پہلی سدگردیو بھکتی کی بڑی انوٹھی ہے نہ کوئی کہا نہ کوئی جانا اس پرم دھام ست لوگ کی خبر کسی کو بھی لے سبھی مایا میں اُللے ہوئے یہ جتنے بھی شریر ہیں یہ سب بھرم ہیں انڈکار سے اجیان کی اُتپتی ہوتی ہے اجیان سے بھے شنشاہ شنشاہ سے بھے بھے سے دکھ اس آتما کو ان چھے شریروں میں گھمایا جاتا ہے اور چورہسی لاکھ یونیاں تو الگ ہے آپ کو دھیان ہوگا کچھ دن سے میں ان چھے شریروں کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں وہاں بھی سکھ نہیں ہے دسوں دشاہ میں لاغی آگ کہے کبیر کا انجائیہ بھاگ سب سے پہلے ہم اس شریر کی نیچر دیکھتے ہیں ایسی کیوں ہیں کھایا کی گت کہوں نہ جانا پہلا میں اس طول دہی پر چلتا ہوں جو یہ ہے منش ایک اجیان میں ہے تندھر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا وہ دکھیا واتے بار ہر کوئی دکھیا کیا تفسی کیا جوگی دکھیا جنگم دکھیا تفسی کو دکھ دونا ہاں آشا ترشن سب گھٹ پہ پہ کوئی محل نہ سنا یہ پانچ تکتو کی بنی دہی ہے ہر تکتو کی پانچ پانچ پرکرتی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آکاش کی پرکرتی ہے کام کرود لو مو اینکار یہ ہماری آتما کی گھڑ نہیں ہے شریر کے بدستور سب میں ہیں چھوٹے سے بھونگے کو کیڑے کو بھی اگر کہو تو وہ بھی غصہ ہوتا مہتن ششتی ہے سبھی پرانیوں کی پتی مہتن ششتی ہے مہتن کہتے ہیں سیکس کو آپ دیکھئے کیا یہ مایا کی رشنہ ہے اسی میں جیو بھولا پڑا ہے کام یہ آکاش کی پرکرتی ہے کام کرود لوگ مو اہنکار سب میں بدون سے یہی کائیا مچا رہی ہے کائیا مائیا جھوٹھی جانو جھوٹا سکل پسا رہا جانو کبھی کبھی ہم ششت لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھے ہیں نہیں نہیں نام بنا سب نیچ بکھانا اونچ بھی جو نام ہے جانا بنا نام سب نیچ بکھانا کبھی 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 سننے میں آتا ہے اتنی بڑی گھوڑ بیترانگ تفسیہ کرنے والے لوگ کیسے بھرکے ہیں کیونکہ یہ اپنا اپنا جلوہ دکھاتے ہیں کرودھ لوگ موہ اہنکار آج بدستور ہر پرانی میں گیا ہے وایو کی پرکرتی دے گی وایو تتوں کے کارنر ہے یعنی یہ سب چیزیں جو ہم اپنے جیون میں کر رہے ہیں آتما نہیں ہیں یہ تو من اور مایا کی پرکرتی ہیں ہمارے آتما جو کی دیو ہیں آتما کی بیاکیا بڑی سندر ہیں سنتوں نے کیا بھائیو کی پانچ پرکرتی ہیں چلنا بولنا تاکت لگانا شکڑنا پسرنا اگنی کی پانچ پرکرتی ہیں دیکھو سب چل رہے ہیں سب بول رہے ہیں سب سن رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں سب پسر رہے ہیں سب سکڑ رہے ہیں یہ دھرم آتما کر نہیں ہے کیوں نہیں آدمی سمجھ رہا ہے اندر شیطانی طاقتیں اس کو آتما رکھتا جانے میں بادہ ڈالتی ہے اگنی کی پرکرتی نین سب ہی سو رہے ہیں کیونکہ یہ تت ہے شریف مجھ بھوک پیاس آلیس سب کہتے ہیں بھیا مجھے آرام کرنے دوں بھوک سب کو لگ رہی ہے پیاس سب کو لگ رہی ہے ایسے ہی جن کی پرکرتی ہیں یہ مایہ بھی شریر اس میں پانچ تتوں پرکرتی یہ سب پرکرتی کہلاتے تت اسی میں اس پنجڑے میں آتما کو قیب کیا ہے صاحب بار بار اپنی معاڑی میں کہہ رہے ہیں یہ پنجڑا نہیں تھی رہا ہنسا یہ پنجڑا نہیں تھی رہا جل کی پرکرتی رکھتا ہوں پسینا تھوک موت بیرج یہی سسٹم پورے جیو میں چیٹی کے اندر بھی چیٹے کے اندر بھی بیرج ہیں میتھن کریا سے چیٹی کے اندر وہ پریشت کرتا ہے وہ ویسے ہی کنسیب کر دیتی اور انڈے دے دیتی ہے دیتی ہے کہ پورے پرانی ہیں اسی میں پسے ہیں تب ہی تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ پنجڑا نہیں تھی رہا انسا یہ پنجڑا نہیں تھی رہا نانک دیل جی نے کیا سندر فرمایا پانچ تتکو تن رچو جانہ چطر سجان ان میں کچھ سچو نہیں ہے نانک سچی مان یہ پرتی تتکی پرکرتی ہاڑ مانس ناڑی چام روم رند پیلا اب یہ چھ شریر بھی پہلا میں نے اس شریر کی بیاکیا کر دی پانچ تتکا پانچ تتکا پوترا مانشت اس کا نام دوسرا ہے سکھ میں شریر یہ ہمیں ندرہ آوستہ میں پرابت ہوتا ہے ہر ایک آدمی سو رہا ہے دیکھو سپنا دیکھ رہا ہے سپنے میں کون سا سکھ ہے سبھی آوستہیں کشت کر رہی ہیں سبھی شریر کشت کر رہی ہیں ندرہ آوستہ کو پرابت ہونے کے بعد کچھ ایسی کوشکہ ہیں یہ پوری کوشکہوں کا کھیل ہے شریر میں ہمارا ہماری آتما کا آواز آنکھوں میں ہے جاگرت میں چکشن میں آنکھوں میں ہے یہ کوشکہیں ہمیں سبھی رنگ دکھا رہی ہے سبھی چیز دکھائی ہے دیکھئے میڈیکل ہوتا ہے آرمی میں بھی ہم جو یہ پورے کلر دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی ایک مایا کی چال ہے کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کلر بلینڈ لوگ ہوتے ہیں اس لئے آنکھوں کا ٹیسٹ جب کرتے ہیں کلر دکھاتے ہیں تو کچھ کلر نہیں جان پہتے ہیں آنکھیں بڑی سکشم چیز ہیں پورے تنتر سے اس شریر کو ایسا بنایا ہے کہ آدمی اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں شریر کی حقیقت کیا ہے ہم سب یہ بات ٹھیک سے جانتے ہیں پانچوں تت تت میں جا کر ملتے ہیں کیا ہے جیسے کچھ ابھیشت نہیں رہتا ہے شریر کا جیسے ہم سوپنے دیکھتے ہیں سوپنے میں تمام بستوں کا ہمیں بہت ہوتا ہے لیکن جاگنے پر ان کا آسطت تو نہیں ہے ویسا ہی ہے اسی طرح اس طول سکشم کارن مہاکارن گیان بگیان دے ہی کارن دے ہی ہمیں یہ سوسطی عوستہ میں برابط ہوتی ہے وہ اس سمیں ہماری چیتنا ایک ایسے استان پر پہنچ جاتی ہے بہت کم گیان ابھی سے ایک ہزار گناہ کم گیان ہوتا ہے یہ کائیہ ہے سمرت کے ری کائیہ کی گتکاہ لہی ہی ہزار گناہ کم گیان ہوتا ہے اور آدمی ان میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کارن دے ہی میں بھی جاتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اس کو دوسرے شبدوں میں کہتے ہیں گھور ندرا اس کو گہری نیند بھی کہتے ہیں اور یہ کبھی کبھی آتی ہے کوشکاں کا پورا کھیل ہے ہماری اس طول کوشکاں تھک جاتی ہیں جلدی ان کی ویلیڈیٹی لمبی نہیں ہے اس لئے روز ہم سو رہے ہیں تاکہ ان کوشکاں کو آرہا ہم ملے جب ہم سو جاتے ہیں تو ندرا وستہ میں ہماری سکشن کوشکاں جاگ جاتے ہیں وہ کام کرنے لگتی ہیں جیسے آپ جاگری تردستہ میں کافی کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں باقی سب چیز تو سیل جو ہیں شریعت کے بہت کامل ہے تھک جاتا ہے آدمی جب یہ سو جاتا ہے تو اپنے دکھانے والی کوشکاں جگ جاتی ہیں کاران شریعت کی کوشکاں جگ جاتی ہیں ابھی وہ کیا کر رہے ہیں وہ آرام کر رہی ہے اس بات کو بہت کم ڈاکٹر سمجھتے ہیں بڑی کمپلی کیسی ہے منشطن میں بڑا کرٹیکل ہے سب ہی تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ کائیہ سمرت کے رہی کائیہ کی گت کاغن ہیری شیو گورک سو پاڑ نہ پائے اور جیب کی کون چلائے پھر وہ پوری رات آپ دیکھتے ہیں لوگ نیند میں کوئی روتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی چلاتا ہے کوئی بھے بیت ہوتا ہے پورا اثر ویسے ہی پڑتا ہے جیسے اس شریر پر ہے رات بھر وہ کوشکہیں کام کر کے پھر کہتی ہے ہم نے ابھی کام نہیں کرنا ہے ڈھک جاتی ہے پھر یہ جاگری تبستہ کی کوشکہ ہے آٹومیٹک جاگ جاتی ہے پھر یہ ہم زنسار دیکھتے ہیں جو سپنا پیکھنا جگرشنا تم جان ان میں کچھ ساچو نہیں نانک بند بھگوان تیسری کوشکہیں ہیں وہ کند ہیں وہ کند ہیں تیسرا شریر اس میں وہ سپتی عوستہ میں ہیں وہ کم بکران کی طرح ہے کم بکران کو جو بردان لیا وہ کہا مانگا چھے میں نے سنگ ایک دن جانگوں پتہ ہے کیا کیا تھا پھر برمان جی نے اس کی کوشکہوں کو اس طرح کا بنا دیا کہ جو جاگنے والی کوشکہیں ہیں ان کو سپتی میں لے گئے اور سپتی عوستہ کو کریٹ کر دیا اس لیے کم بکران کو جگانے کے لیے لوگ ڈھول کوٹتے تھے ایک وہ کرتے تھے ایک شریر پر ہاتھی چلتے تھے آپ نے سیریلوں میں بھی دیکھا ہوگا یہاں تک اس کے کان میں کھڑے ہو کر کے نگاڑا کھڑتے تھے اور ہاتھیوں سے اس کے شریر کو روندھتے تھے تب ہی بھی نہیں جگتا تھا کیا تھا یہ بدوان لوگ نہیں جانتے اس کو سوسکتی عوستہ میں کر دیا اس کو یہ سوسکتی عوستہ بڑی کند تھی کند عوستہ ہے انہی عوستہوں میں اس آتما کو گھمیا جاتا ہے نجروب کو آتما نہیں جان پا رہی ہے آتما گیان کو نہیں جان پا رہی ہے یہ جیو اس کے بعد مہاکارن دہی میں پہنچتا ہے اس میں یوگی لوگ بھی پہنچ دیتے ہیں پورے شریر سے اپنی چیتنا کو سمیٹھ کر آگیا چکر میں رکھتے ہیں اس کی بدھی ہے چکر بھیدن چکر شودھن آدھی وہاں پہنچ کر کے یہ سبھی عوستہوں کو سیجھ کر دیتے ہیں ایوین سوانس کو بھی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہاتما بھومی سمادھی لیا ہے دو در تین تین دن کی وہ یہ بات ہے اس میں صدھیاں پراکٹ ہوتی ہیں ابھی سے ہزار گناہ زیادہ چیتنا ہوتی ہے پانچویں عوستہ ہیں جان دے ہیں اس کو برحمہ جانی لوگ پرپ کر دیتے ہیں سنسار کے سبھی پدارتوں سے اپنی کوشکہیں سبھی اندریوں کا پورا دمن کر کے وہ گیان دے ہی میں پہنچتے ہیں وہاں بہت طاقت مل جاتی ہے کہتا ہے اہم پرمسمی میں ہی برحم ہوں پر وہ بھی برحم ہے یہ بھی من اور باعہ کے بستے ہیں اس طرح جتنے بھی شریر ہیں الگ الگ قسم سے بنائے گئے اور آدمی کو اس برحم میں ڈبایا گیا ہے یہ سب بایا ہے پانچ چھٹی دیوی ہیں ویجیان دے ہی یہ ویجیان دے ہی آکاش پتے ہیں نئے عبجے نئے ونشے اس کو یوگشور لوگ فراب کرتے ہیں یہ جلدی نہیں ملتی ہے کتھاؤں میں سیریل میں جو یہ بنا رہے ہیں دھارمک سیریل انہیں کچھ بھی ادھیاتم کا گیان نہیں ہے میں کسی کو اپمانت نہیں کر رہا ہوں جب سیتہ جی کا حرن ہوا تو گدراج کے پاس پہنچے کہ وہ اسی یوجن تک دیکھتا ہے ایک یوجن میں چار کوسی یعنی ایٹ میل ہے ایٹ میل ہے ایک میل ہے ایک میل ہے ایک میل ہے اسی بارہ اٹھے ڈینٹی سکس دیکھنے کے بعد مارک وہ ٹیسٹ کر لیتی ہے ڈلی میں اگر نو سو ساٹھ کلومیٹر یہاں سے گوالیر ہے جمہوں سے اگر گوالیر میں کوئی بھینس مر گئی ہے تو گدی آن سے دیکھ لیتی ہے وہ ایس کیسے دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں لنکس ایسے پھر اپنی پوری برادری کو لے کر کے ادھر جاتی ہے اور وہاں بینس کو کھا لیتی ہے تو وہاں کیا دکھایا رامائن میں گدراج سے پوچھا کہ سیتہ جی کہاں ہے گدراج پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بولا کہ اشوک واتکا میں دیکھئے یہ بھرمیت کرنے والا ایس صاحب تھا گدراج پیڑ کے نیچے بیٹھ کر نہیں بتاتا ہے اُن پر جا کر کے تب اس اپنے شکش سے وہ ایریا دیکھتا ہے سایوگ سے میں نے وہ سیریل دیکھا تھا حالانکہ میں پورا رامائن سیریل نہیں دیکھ پا ہے مجھے ٹائم نہیں ملا اسی طرح کئی دھارمک سیریل دیکھتا ہوں اس میں لوگوں نے اپنی دھکم دکھی ملا رکھی ہوئی ہے اس سے سماج بھرمت ہو جاتا ہے اب وہ گدراج پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آنکھیں کر کے پھر اس کو بولتا ہے اشوک واتکا میں نہیں ایسا ہی ہم سینہ میں بھی کرتے ہیں بڑے بڑے اونچے ٹاور آئی بھی پر لگیا ہے انٹرنیشنل باؤنڈری پر بہت اونچے اس پر سنٹری نوٹی دیتا ہے باری باری دور بین سے دیکھتا ہے کہ بھائی بارڈر پر ادھر پہلے حرکت تھی نہیں پہلے اتنی گاڑیاں سٹرپ لگتا ہے آج زیادہ گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں تو اس ٹاور پر ابزرویشن ٹاور پر دور بین ساتھ ہوتی ہیں کم سے کم ہم تیس چالیس کلومیٹر تک کلیر دیکھتے تھے کہ بھائی پھلانے دیش کی گاڑی پہلے یہاں چاہ رہا آتی تھی آج شے کیوں آئی ہے آج آٹھ کیوں آئی ہے وہ سب لکھتے جاتے تھے اور ہیڈکوارٹر میں پہنچتی تھی اس طرح پھر وہ برگیٹ ہیڈکوارٹر میں جاتی ریپورٹ پھر ڈیویزن پھر وہ پورا مل کر دلی تک روج پہنچتا ہے کہ بارڈر پر گتی ویدھی کیا ہوتی ہے اس لیے بارڈر کی گتی ویدھیوں کا پورا جان رکشہ منتری کے پاس ہوتا ہے کہ سوٹر ہے اس طرح گد پیڑ کے نیچے بیٹ کر بھائی بہنوں نہیں بتائے گی تو اس طرح سے لوگوں نے یہ چھے دورش وجاندہی چھے لوگ سرپ راپ کر پائے مہا یوگیشور کہتے ہیں ابھی تک چھے مہا یوگیشور ہوئے پرتھم شو جی دھتتہ تری شکتے رایا جنک یوگیشور بھگوان کرشنا اور گورک ناچ وہ وجاندہی کی پراب کرتے ہیں اب آگے صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیئے اس سے آگے کوئی نہ گئے ہو اس کے آگے بھید ہمارا جانے گا کوئی جانان ہارا کہے کبھی جانے گا وہ ہی جاپر خرپا دیا صدگر کی ہوئی یعوید سے یہ جیو گرا اپنے روپ سے بھوگے دکھ صدیق سب لوگ کہے نہ بھونکا یعوید جیو ڈیس ڈھو پی سارے ترسو بھو میں دے گیا جا جا اندر کو ہلایا تھا اندر ڈال گیا تھا اندر نے تب کہا بھائی میرے پاس دانو مانو گن گندر اور پریت آتمیں کوئی بھی نہیں آ سکتی ہے یہ میں نے اپنا شستر چھوڑا ہے تم کونوں تمہیں کچھ نہیں لگ رہا ہے وششت جی نے کہا اے دیوراج اندر میں وششت ہوں بھولا آپ دکھا ہی نہیں دے رہے بھولا میں وجیان دہی میں ہوں اس لیے میں سب کو دیکھ سکتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے اسے شریر ہے آپ دور نہ جائیں نیند کی ہی بات ہے بھائی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تب سب کچھ دیکھیں ایک آفرڑ آ جاتا ہے کان آگ سب سکڑ جاتے ہیں بند کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اسی طرح یہ جیو آتما ان عوستاؤں میں یہ سب بھرما کا عوستہ ہیں گمتا رہتا ہے اب یہاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کی آگے عوید ہمارا جانے گا جانے گا کوئی جانا نہ رہا کہے کبھی جانے گا وہی جاپر کرپہ صدگو کی وہاں نہیں چاہتا ہوں سمیں ہو رہا ہے کل پھر میں حاضر ہو جاؤں کپی سا سنیں گھل کریں شے ہیں شے ہیں شہر کریں شہر کریں شہر کریں شہر کریں لشہر کریں گوھل کریں خوب رو بد Swassan میک برام و بالدف نهای password موسیقی